پہلے سوکھا پھر توفان اور اب اولا اور اب بے موسم برسات سے بندیل کھنڈ کا کسان تباہ ہو رہا ہے بندیل کھنڈ کے جالون میں کسانوں کو ایک بار پھر پرکٹی کی مار شیلنی پڑ رہی ہے اس بار اسے بے موسم برسات نے رولا دیا ہے جس سے کسانوں کے پھل پھول رہی فصل پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے یہ کہانی ایک بار کے نہیں ہے یہ لگاتات دھرائی جا رہی ہے جس بندیل کھنڈ کی دھرہ نے پورے دیش کو کئی فصلے دی ہیں آج اس بندیل کھنڈ کے کسانوں کے پرکٹی کا پرکوب جھیلنا پڑ رہا ہے بارش کے ساتھ گرنے والے اولوں نے یہاں کے کسانوں کو جھگ جھور کر رکھ دیا ہے اور کسانوں کی شت پتیشت فصلوں کو نشت کر دیا ہے لگ بگ تیس منٹ تک اولوں کی بارش سے کسانوں کی مٹر چنا مسور اور سرسوں کی فصل برباد ہو گئی ہے اور ہمارے سے ہوگی انجھ کوشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکارے کے لیے انجھ لگاتار موسم میں جو پرورتن آ رہا ہے پہلے سردی پڑ رہی ہے پھر بارش اور بے موسم برسات اور اولے گر رہے ہیں جس سے کسانوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا کچھ نقصان بندیل کھنڈ کی دھرتی پر دیکھنے کو مل رہا ہے کسانوں کو جس طریقے سے پرکٹی کی دھوری مار دیلنے پڑ گئی ہے پہلے بار نے کسانوں کو جھجکور کر رہا تھا لیکن گروہار کو ہوئی بارش اور اس کے بعد سکروہار کو ہوئی اولہ گرہتی نے یہاں کی کسانوں کو دھوری مار دیلنے پڑ گئی ہے یہاں پر کسانوں کا سکت شک نقصان ہوئی ہے کیونکہ 35 سے 40 مٹ کے ویس تک اولوں کی لگاتار بارش ہوئی ہے ایک سمیں ایتا لگ رہا تھا کہ جالون کس میر بن گیا ہو پوری سرکوں پر اولے ہی اولے دکھائی دے رہے تھے یہاں پر جو مٹر کہنا مصور کی فصل ہے اس کو پورا نقصان پہنچا ہوا ہے اس کے لیے سروے کرنے کے لیے یہاں پر عدکاری بھی موجود تھے اور ساتھی چھتری بیدایق بھی پہنچے تھے جس پر کسانوں کی ان کی سمجھاوں کو سنا جاتا تھے لیکن اگر بتایا دیا جائے تو یہاں پر اس لیے بار کسانوں کو کوئی بھی مواقضہ ابھی تک نہیں ملایا جو خرید کی فصل میں بار اور بارس پر کارا نقصان ہوا تھا اس کا ابھی تک سرکار دورہ کوئی بواقضہ نہیں ہوا ہے سلی ضرور کرا لیا گیا تھا دیوہ کمپنیوں دورہ بھی شروع کرائے گیا تھا لیکن کسی پرکار کی ابھی تک ستھی پورتی کسانوں کو نہیں دی گئی ہے کسانوں کو میت کی کہ اس بار ان کی جو فصل کی اچھی قیدہوار ہوگی روی کی فصل میں کچھ اضافت دکھائی دے رہا تھا لیکن جب مٹر پوپنے کی باری آئی کسانوں سے جو ملنے آئے تھے پرتندھی چاہے ویڈھائیک چاہے ادھکاری ان کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھئے درگیس بلکل بتا دو کہ کسانوں سے ملنے کے لیے تک ستھی اور ادھکاری آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سروے کرائیں گے لیگ پالوں کے دورہ لیکن بتا دو کہ سب سے اوڑی بات ہے ابھی لیگ پال ہرپال پر چلنا ہے کسی پرکار کی اپنی مانگوں کو لے کر وہ ہرپال پر ہے لیکن ابھی سروے کرانا پاؤسنل نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی یہاں کی بیڈھائیک اور ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ بیمہ کمکیوں سے بات کریں گے اور جل سے جل سروے کرائیں گے جس سے کسانوں کا جو چھتی ہوئی ہے اس کا معاوضہ دلائے آئے تھا کہ ساتھی سترہ تاریخ سے بیدان سوا کا سکتر پرو ہو رہا ہے اس کو لے کر بیڈھائیک نے کہا ہے کہ وہ اپنی یہاں کی بات بیدان سوا میں رکھیں گے جس سے بھی راست کرتار کسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہن نکال سکے درگی